میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں ایک طرف سے پہاڑی ہوں اور دیگر لوگوں کو سٹیٹس تو ملا ہے والمیکیوں کو سٹیٹس ملا ہے تو سکھ کمیونٹی ناراض ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہر بکسنگ صاحب ہیں اس وقت جوائن کر چکے فون لائن پر جمعوز ہے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر ہر بکسنگ صاحب جوائن کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے ویلکم ہو رہا ہے موں کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے کسی کی ہار کسی کی جیت نہیں ہے اس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں وہیں دوسری طرف سے سکھ مائنانٹی کمیونٹی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہی ہے امید ضرور کر رہی ہے کہ دوہزار چوبیس کے بعد جب نہیں سرکار بنیں گی وہ ضرور آپ کا خیال رکھیں لیکن کہیں نہ کہیں جو وعدے کیے جا رہے تھے وہ وفا نہیں ہوئے اس طریقے کی آوازیں جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سے آ رہی ہے کیا کچھ امیدیں تھی جو بھر نہیں آئی ابھی تک اشفاق صاحب جب بھی پہلے بھی سے کمیونٹی جب بھی ایک ڈیمانڈ کرتی تھی ایک ریزرویشن کے لیے یا جہاں ہم پولٹیکل ریزرویشن کی یا نوکریو میں ریزرویشن کی بات کرتے تھے یا جہاں بھی کبھی بات ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا تین سو ستر ایک ہڈل ہے اور جب تین سو ستر جب تک ہے تو نہ مائنارٹی سٹیٹس مل سکتا ہے نہ مائنارٹی کیمشن بن سکتا ہے لیکن اب بہت عرصہ گزر گیا جب سے دوزار انیس سے اور جو اب ایک ایک کر کے کمیونٹیز کو لایا جا رہا ہے کہیں پولٹیکل ریزرویشن ہو رہی ہے کہیں دوسری ریزرویشن کہیں او بی سی ریزرویشن ہو رہی ہے تو لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے میں ایک ڈویٹ دیکھ رہا تھا جینڈ کے ایڈمیسٹریشن کا ایل جی ایڈمیسٹریشن کا تو اس میں لکھایا تھا یو ٹی ایڈمیسٹریشن اس کومیٹیٹ ٹو بولٹ ہے جینڈ کے ویچ فوکسڈ ڈون بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ بینیفیٹس آل سیکشنز آف سوسائیٹیز سوسائیٹی ویڈ دا منترہ آف انکلیسیوڈ ڈیولپمنٹ بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ ہماری ایل جی ایڈمیسٹریشن کو بھول گیا ہے اس میں لکھیں ایکس ایپٹ سیکس کیونکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے آپ سارے سیکشنز کی بات کرتے ہو سارے کومیٹیز کی بات کرتے ہو مذہبوں کو بھی کومیٹیز میں بات دیا سارا کچھ کر دیا پہاڑی گجر کوہلیز گڑا برہمنز بالمکیز کشمیری پندیتس وہ کوئی ایک سیکشن سوسائٹی کا نہیں ہے جس کو آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں بینیفٹ دینے کی کوشش کی یا بانٹنے کی کوشش کی بڑی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اس سیکھ کومیٹی ہے دوزار اکیس کی سینسز بتا رہی ہے دو لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس پاپولیشن ہے ہماری دائی لاکھ کے قریب پاپولیشن ہے جمہو کشمیر میں بڑی ایک کومیٹی ہے 1.87 پرسنٹ پاپولیشن ہے جمہو کشمیر کی لیکن کہیں بھی جو ایک دو ہماری کنسٹنسیز تھی جیسے گاندی نگر تھی تو بڑی کنسٹنسی تھی جہاں سے ایک سکھ نکال سکھ اس کنسٹنسی کے بھی دو حصے کیے گئے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اب جب سوسائٹیز کی سیکشنز کی بات کرتے ہو کہ ہم نے سب کو سب کا ساتھ سب کا وقاظ دینا ہے تو یہ سکھ قوم یہ سکھ کومیٹی جو ہمیشہ ملک کے لیے جمہو کشمیر کے لیے قربانیاں دیتی آئی چاہے سیلاب ہو چاہے کہیں کوئی انٹو ورڈ ہو چاہے ملک کی بات ہو چاہے پوج کی بات ہو چاہے آرمی کی بات ہو پولیس کی ہر جگہ جو پیش پیش ہے اس کومیٹی کو کیسے بھول گئے ہمارے پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھی ہمارے جمہو کشمیر سے آواز نہیں اٹھی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں جس طریقے کی یونائٹری لیڈرشپ پہاڑیوں کی دکھی جس طریقے کی لیڈرشپ گوجر طبقے کی جس طریقے کی لیڈرشپ ادھر کمیٹیز کی تھی یہاں پر لیڈرشپ کا فقدان ہے جس کی وجہ سے سٹیڈ بھی اتنا زیادہ توجہ نہیں دے پائی یا لیڈرشپ مضبوط ہے یا آپ پوٹ فوروڈ کرنے میں ناکام رہے اپنی بات کو سر میں مبارک بات دیتا ہوں ساری لیڈرشپوں کو جتنے بھی سیکشنز کے لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنی جدوجہد کو کیا اور لڈاکی ہیں سب سے ہمیں ایک سیکھنا چاہیے سکھ قوم کو لیڈرشپ کا فقدان ہے اور یونائٹیڈ ہونے کا جو فقدان ہے کیونکہ ہمارے میں لیڈرشپ ہیں لیکن سو کارل لیڈرشپ ہیں کاغذی گوڑے ہیں جو صرف ویڈرشپ گروپوں تک اور فیز بک تک ہی محدود ہیں جو ہماری جدوجہد جس طریقے کی کرنی چاہیے تھی اور وہ جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایز ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور جو ایز ایجنٹ کام کریں گے جو قوم کے لیے آگے نہیں چلیں گے جن کو جو آواز نہیں بول سکیں گے آج بھی آپ دیکھئے آج کل سے پرسو سے جب بھی دو مہینے چار مہینے سے بات چل رہی ہے لیکن ہمارا کوئی وہ پیس پھل ہماری طرف سے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی اس میں کوئی ایسا کرنا ہے کوئی سہرطال کرنی ہے کوئی پروٹس کرنا ہے لیکن جو ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کنسٹوشنل ڈیمانڈیں جو ہمارا ایک حق بنتا ہے کنسٹوشن میں اس کے لیے آگے لکھنے نکلنے کے لیے کوئی پروٹس نہیں ہے کیونکہ ہمیں بات کرنی چاہیے میں وقتاں فوقتاں بات کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں جو گردوارہ پربند کمیٹیز ہیں وہ الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ اس پہ سوچ وچار کریں گی اور وہ اپنا میموریٹم بہت چکتی ہے جو گردوارہ پربند